اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ٹی ٹونٹی ورلڈ چیمپئن ویسٹن ڈیز نے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں انگلینڈ کے خلاف بڑھے مارجن سے ہارنے کے ساتھ ورنر پارک میں ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر نے ٹاز جیت کر پہلے باولنگ کرنے کا فیصلہ کیا انگلیش ٹیم کا آغاز زیادہ اچھا نہیں رہا اور 32 رنز پر اس کی چار وکٹیں گر چکی تھی ایلس ہیلز آٹھ وکٹ کیپر جہنی بیسٹو بارہ وکٹان این مورگن ایک اور جوڈنلی دو رنز بنا کر پووینیل لوٹے جو روٹ اور سیم بلنگز نے پانچویں وکٹ کے لیے بیاسی رنز کا اضافہ کیا اور اسی دوران جو روٹ نے اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر کی پانچویں نصف سنچری بھی مکمل کی روٹ چالیس گیندوں پر سات چوکوں کی مدد سے پچپان رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے سیم بلنگز نے اپنی دوسری ٹی ٹونٹی نصف سنچری سکور کرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈینلی کے ساتھ مل کر چھٹی وکٹ کے لیے اٹھ سٹھ رنز جڑے ہوئی ننگز کی آخری گیند پر ستاسی رنز بنا کر اب اٹھ ہوئے انگلینڈ مکررہ بیس آورز میں چھے وکٹوں پر ایک سو بیاسی رنز بنائے انگلیش بالرز نے ویسٹ انڈیان بلے بازوں کو تباہ و برباد کر ڈالا اور شیمرون بیٹا مائر اور کالوس برہتویٹ کے دس دس رنز کے علاوہ اور کوئی ویسٹ انڈیز بلے باز ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکا گیل پانچ شائی ہوپ ساتھ ڈیرن براو زیرو جیسن ہولڈر زیرو نکولس پران ایک بائیبین ایلن ایک دوندرہ بیشو آٹ اور شیرل کو ٹریل دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم محض گیارہ شریعہ پانچ آورز میں پینتالیس رنز بنا کر پویز انڈوڈ گئی کرکٹ کی ایک سو بیالے سالہ تاریخ میں یہ کسی بھی ٹیسٹ پلائنگ ٹیم کی جانب سے کھیلے گئے آورز کی کم ترین تعداد ہے انگلینڈ کے لیے جورڈن نے چار آدھر رشید لیام بلنگ اور ڈیو ڈیوڈ ڈیوڈ ویلی نے دو دو اکٹیں حاصل کی